اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست جنہیں دکھاؤں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہماری آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو نیو دوست ہماری چینل پہ آئے ہیں وہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ بیل کے ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ کرکٹ کا مطلب ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے محمد عامر کے بارے میں جیہاں دوستو محمد عامر کو اس سے پہلے ورڈ کپس کارڈ میں شامل نہیں کیا گیا تھا جس کی وجہ سے ان کو چیف سیلیکٹر اور مکی آتر کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا تھا مکی آتر چیف سیلیکٹر کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے محمد عامر اچھی کارکزگی نہیں دکھا سکے جس کی بنا پر ان کو دورہ انگلینڈ اور ورڈ کپ میں شامل نہیں کیا گیا تھا لیکن دورہ انگلینڈ میں ہم نے ان کو شامل کر لیا ہے اگر وہ اچھی کارڈ کارڈگی دکھائیں گے تو وہ وائلڈ کارڈ میں شامل ہو سکتے ہیں یہاں دوستو محمد عامر کے بارے میں اب اس وقت اچھی خبر جائے ہے کہ محمد عامر ایک مطمئن والر ہے انگلینڈ کے خلاف سرید میں وائلڈ کارڈ کا اہل ثابت کر سکتے ہیں یہ کہنا تھا مکی آتھر کا نیٹ اور پریکٹس میچز میں بھی شاندار کارڈگی کا مظاہرہ کیا ہے کارڈگی پر موقع مل سکتا ہے یہ کہنا تھا کوچ مکی آتھر کا یہاں دوستو اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں یہاں دوستو اس سے پہلے چیف سیلیکٹر انظمام الحق کا کہنا تھا کہ محمد عامر انگلینڈ کے خلاف کارڈگی دکھا کر عالمی کپ کھیل سکتے ہیں محمد عامر تجربہ کارڈ کھلاری ہیں لیکن ویکڈ نہ لینا ٹیم کو مشکل میں ڈال سکتا ہے یہ کہنا تھا انظمام الحق کا دوستو انہوں نے کہا تھا کہ وائلڈ کپ کا دباؤ ہوتا ہے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے انظمام الحق نے کہا کہ 22 کروڑ کی عبادی میں سے 15 کھلاری منتخب کیا جاتے ہیں اور ٹیم میں اچھا کھلاری ہی منتخب ہوتا ہے انظمام الحق نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے میچ کا دباؤ اضافی ہوتا ہے لیکن وائلڈ کپ میں وہ ہی ٹیم جیت سکے گی جو مشکل وقت میں خود پر قابو رکھ سکے چیف سیلیکٹر نے کہا کہ محمد حسنین عالمی کپ میں سرپرائز پیکیج ثابت ہوں گے کیونکہ محمد حسنین کے علاوہ تمام بالرز ایک جیسی رفتار سے گیند کرتے ہیں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے چیف سیلیکٹر انظمام الحق نے نیجو ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد عامر تجربہ کار کھلاری ہیں لیکن اگر وہ ویکڈ نہیں لیں گے تو ٹیم کو مشکل پیش آئے گی انہوں نے کہا کہ محمد عامر انگلینڈ کے خلاف کار کردگی دکھا کر ورڈ کپ ٹیم میں آ سکتے ہیں چیف سیلیکٹر انظمام الحق نے کہا کہ صرف تجربے کی بنجاد پر کسی کھلاری کو ٹیم میں نہیں رکھا جا سکتا محمد عامر انگلینڈ کے خلاف پر فارم کر کے عالمی کپ کھلنے والے قومی ٹیم میں جگہ بنا سکتے ہیں مدید چیف سیلیکٹر نے کہا کہ نوجوان کھلاریوں کے لئے عالمی کپ کھلنا خوش قسمتی کی بات ہے انہوں نے بتایا کہ انہوں نے پانچ ورڈ کپ کھلے لیکن پہلے ورڈ کپ کی خوشی کی بات ہی الگ ہوتی ہے دوستو اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ مکی آتر کا کہنا ہے کہ وہ محمد عامر کے کار کردگی سے بہت ہی مطمئن ہے انگلینڈ کے خلاف سریز میں ورڈ کپ سکارڈ کا اہل ثابت کر سکتے ہیں اور ان کو موقع دیا جائے گا یہاں دوستو محمد عامر کو پندرہ رکنی ورڈ کپ سکارڈ سے ڈراب کر کے بطور اضافی کھلاری انگلینڈ بھیجوایا گیا ہے تاکہ انہیں کار کردگی دکھا کا ورڈ کپ سکارڈ میں شمولیت کا ایک اور موقع مل سکے لیکن اس سریز میں محمد حسنان سمیت کسی فاسٹ بالا کی کار کردگی اچھی نہ رہی تو بھی محمد عامر کو موقع مل سکتا ہے ہیڈ کورج مکی آتر کا کہنا ہے کہ چیمپنئن ٹرافی کے بعد دا 101 آورز میں صرف پانچ وکٹیں حاصل کرنے والے محمد عامر کافی مطمئن نظر آ رہے ہیں اور میں پور امید ہوں کہ وہ انگلینڈ کے خلاف سریز میں بہترین کار کردگی دکھائیں گے گزشتہ دو ہفتوں میں انہوں نے نیٹ اور پریکٹس میچز میں بھی شاندار کار کردگی دکھائی ہے انگلینڈ سے سریز کے لیے موقع ہوگے کہ خود کو ورڈ کپ سکارڈ میں شمولیت کا اہل کر سکیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہیڈ کوچ مکی آتر کا کہنا ہے کہ محمد عامر بہترین ریدم میں ہیں اور انگلینڈ کے خلاف سریز ان کے لیے خود کو ورڈ کپ سکارڈ کا اہل